اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہیلنگ بیوگرافی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موسٹ پاپولر شارک ٹینک انڈیا سیزن ٹو کے ججز پیوش بن سال کی لیفٹیل اور بیوگرافی کے بارے میں بتائیں گے دوستو اگر آپ ان کے فائن ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں دوستو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں دوستو ان کا ریال نیم پیوش بن سال ہے اور ان کا نک نیم پیوش ہے دوستو اگر بات کر لیں ان کے پروفیشن کے بارے میں تو یہ ایک انٹرپرینئر ہیں دوستو یہ فائنہ سوئے تھے دیو ٹو کو فانڈر سی ایو لینز گارڈ کی وجہ سے دوستو ان کی پتہ ہے چھبی اپریل انیس سو پچاسی کو نیو دہلی انڈیا میں ہوئی تھی دوستو اگر ان کی ایج کی بات کریں تو یہ دوہزار تیس کے حوالے سے اٹھتیس سال کے ہو چکے ہیں فیزیکل سٹیٹس دوستو اگر بات کریں ان کے فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچ سیاریہ سات فیٹ ہے ان کا آئی کلر بلیک ہے ان کا ہیئر کلر بلیک ہے اور ان کی نیشنیلٹی انڈیا سے ہے اور لیجن ان کا ہندو ہے ایجوکیشن دوستو اگر بات کر لیں ان کے ایجوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے سکول کی تلیم ڈانباسکو سکول نیو دہلی سے حاصل کی اور کالیج کی تعلیم ایم سی جل یونیورسٹری مونٹریل کانیڈا سے حاصل کی اور کالیج انڈین انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ آئی آئی ایم بینگلور ایڈوکیشن کوالیفیکیشن ایڈگری ان الیکٹریکل ان انجنیرنگ ایم پی ای ای ایف بی دوستو اگر بات کر لیں ان کے کیریئر کے بارے میں تو پیوش نے دوہزار ساتھ میں میکرو سوفٹ ریڈ مونڈ اور واشنگٹرون میں ایک منیجر کے طور پر کام کیا وہاں انہوں نے کسٹمر کے ایکسپیرینس کو بہتر کرنے پر زور دیا اور انہوں نے وہاں ایک سال تک جاب کی اور پھر واپس انڈیا لوٹ آئے اور انہوں نے اپنے کام کرنے کا سوچا پھر انہوں نے دوہزار آٹھ میں سرچ میں کیمپس ڈاٹ کام کے نام سے ایک وائب سائٹ کھولی یہ سٹوڈنٹ کو پار ٹائم جابز اور بوکس وغیرہ کی سہولیت دے سکتی تھی انہوں نے اور بھی سٹارٹ اپ شروع کیے اور وہ کمیاب بھی ہو گئے تھے انہوں نے دوہزار دس میں ایک لینز کاٹ کو مطارق کروایا جو کہ لینز کو آن لائن بیچنے والا پورٹل ہے اور چاند عرصے بعد لینز اور گلاسز بھی بیچنے لگے دوستو پیوش نے دوہزار انی میں ایکویل لینز اور دوہزار پندرہ میں جون جاکوبز لینز اور دوہزار بیس میں لینز کاٹ ویجن فاؤنڈ اور دوہزار بیس میں لینز کاٹ پلس کو بھی لانچ کیا ہے اور پھر دوہزار انی میں یہ ایک شریعہ پانچ بلین نیٹ ورس کے مالک بن گئے لینز کاٹ کی کمپنی بھی انہوں نے کھول لی اور دوہزار بیس میں ریٹیل سٹوری شکس ہینڈریٹ ایمپلوئیز فور تھاؤزنٹ فور ففٹی سٹیز میں پھیل گئے تھے اور ٹی وی ڈیبیو شارک ٹینک انڈیا سیزن ون دوہزار اکی دسمبر میں انہوں نے جوائن کیا اور اب دوہزار تیس میں یہ شارک ٹینک انڈیا سیزن ٹو کے جججز بان چکے ہیں دوستو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ پیوش آپ کو کیسے لگتے ہیں دوستو اگر بات کر لیں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نام بال کشان بن سال ہے ان کی مدر کا نام کیران بن سال ہے ان کی سسٹر کا نام نیہا بن سال ہے اور ان کی وائف کا نام نیمیشا بن سال ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے ہاؤس دوستو اگر بات کر لیں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو یہ اپنے فیملی کے ساتھ گریٹر کیلش نیو دہلی میں ایک خوبصورت گھر میں لہتے ہیں جو کے کروڑوں میں اس کی قیمت ہے کار کولیکشن دوست اگر بات کر لیں ان کی کار کولیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس بی ایم ڈیو سیون سریز ہے انکم دوست اگر بات کر لیں ان کی انکم کے بارے میں تو یہ پر منت دس سے بارہ کروڑ کما لیتے ہیں پر اپیسوڈ یہ آٹھ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں نیٹ ورث دوست اگر بات کریں ان کے نیٹ ورث کے بارے میں تو ان کا نیٹ ورث چھے سو کروڑ ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر دوستو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تھانکس فار واشنگ